سردیوں کے موسم میں گڑھ کا سیون سیحت کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے لیکن اگر آپ سردیوں کے موسم میں گڑھ والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو یہ سیحت کے لیے اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے جی ہاں کیونکہ دودھ اور گڑھ دونوں ہی پوشک تدووں کا خزانہ ہوتے ہیں اس لیے دودھ میں گڑھ ملا کر پینے سے اس کے گڑھ کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی گڑھ کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے جو ٹھن کے موسم میں شریر کو اندر سے گرمہت پہنچاتا ہے سردیوں کے موسم میں گڑھ والا دودھ پینے سے سواست سممندی کئی سمسیاؤں سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے کیونکہ دودھ پروٹین، کیلشیم، ویٹامین D، ویٹامین E، میگنیشیم جیسے تدووں سے بھرپور ہوتا ہے تو وہیں گڑھ میں پروٹین، فائیور، آئیرن، بیٹامین B12، کیلشیم جیسے تدووں پائے جاتے ہیں جو آپ کو کئی روگوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں سردیوں میں گڑھ والا دودھ پینے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے لیکن سردیوں کے موسم میں اگر آپ روزانہ گڑھ والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ایمیونٹی بوچٹ ہوتی ہے جو آپ کو وائرس اور ویکٹیریا سے سرکشت رکھنے میں مدد کرتا ہے سردیوں کے موسم میں گڑھ والے دودھ کا سیون ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ گڑھ والا دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبود بناتا ہے اور ہڈیوں سے جڑی بیماریوں کے جوکھم کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے سردیوں کے موسم میں اگر آپ بزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینی کی جگہ گڑھ والے دودھ کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ اس مشرن کا سیون کرنے سے میٹابولیزم بوسٹ ہوتا ہے اور بزن کم کرنے میں فائدہ ملتا ہے شریر میں کھون کی کمی یعنی کی اینیمیا کی شکایت ہونے پر اگر آپ گڑھ والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو یہ فائدے مند ہوگا کیونکہ گڑھ میں آئرن کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے جو لال رکت کوشکاؤں کی نرمان میں مدد کرتا ہے جس سے ہیموگلوبین کا اسطر بڑھتا ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں توجہ بھی پربابت ہوتی ہے ٹھنڈ میں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے لیکن ٹھنڈ کے موسم میں اگر آپ گڑھ والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے اسکن ہمیشہ ہیلڈی اور گلوئنگ بنی رہتی ہے مہلاؤں کو پیریٹس کے سمیں درد اور ایٹھن کی سمسیہ رہتی ہے لیکن پیریٹس کے سمیں اگر مہلائیں گڑھ والے دودھ کا سیون کرتی ہیں تو اس سے پیریٹس کے سمیں ہونے والے درد اور ایٹھن کی سمسیہ سے چھٹکارہ ملتا ہے سردیوں کے موسم میں پاچن سے جڑی کئی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سردیوں کے موسم میں اگر آپ گڑھ والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے پاچن تنتر مجبوط ہوتا ہے اور ایسے ڈی ٹی کبز جیسی سمسیاں سے چھٹکارہ ملتا ہے